بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں تسلیم سجاد چینل وائس آف قطر میں آپ کو ملکم کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا آپ کا ٹوٹل خرچ آئے گا اگر آپ قطر آتے ہیں تو چاہے آپ فیملی ویزٹ ویزا پر آ رہے ہیں نیو ورک ویزا پر آ رہے ہیں فیملی ریزیڈنس ویزا پر آ رہے ہیں یا آن ریول ویزا پر آ رہے ہیں اسی طرح آزاد ویزا جو فری ویزا ہے اس پر اگر آ پاتے ہیں تو کتنا آپ کا ٹوٹل خرچ آئے گا کرنٹائن پی سی آر سارا دوستو اس میں ٹوٹل ہی میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو اتنا زیادہ خرچہ افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھائی ہم پتہ نہیں کتنا خرچہ ہوگا کتنا نہیں ہوگا تو ان کے لئے اسپیشلی یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہوگی تاکہ ان کو سارا پتہ چال جائے کہ اگر آپ اس ویزا پر جاتے ہیں تو اتنا خرچہ ہوگا اس ویزا پر جاتے ہیں تو ہمارا اتنا خرچہ ہوگا تو دوستو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں ریال تکہ جاتی ہے تو اس کی جو ہے دوستو وٹری لیال آپ کی فیس ہوگی ایک ویزا کی اگر فیمل Burgess 않고 هو جاتا ہے تو اس کی فیسر دوستوginیирل ہو جاتا ہے سو ریال میڈیکل فیسر کیا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ eksten کرتے ہیں ریال تکہ ویزا کو دوستوکتری لیال اس کی فیسر ہوگی گانا اس سے آگر آپ سکر کرتے ہیں یعنی کہ قطر میں کی تائم ختم ہو جاتا ہے ایک مہینے کے لئے آتے ہیں تو اگر اس سے زیادہ سکرہ کرتے ہیں تو پار ڈے آپ کو دو سو قطری ریال آپ کو آئے گا پار ڈے یاد رکھنا ہے آہ است ہے میرا rodز پ2016 پراتے ہیں اگر آپ آمر سکرہ کچھ میں اگر چہتے ہیں اسی طرح دیس ورم coin پر چھے ہیں اس oni ہوتر joinی ہے اسی لیے قطر discover پر آپ پر اس میں % جس پر Garly ہیں کچھ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ وہ اس پر بکنگ کر سکتے ہیں اسی طرح جو ٹکٹ ہے کیونکہ ٹکٹ کی ابھی میں تو آپ کو نہیں بتا سکتا آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے ہیں یا نپال سے ہیں کسی کنٹری سے ہیں تو ٹکٹ آپ اپنی فلائٹ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ پہلے کنفرم کر سکتے ہیں ان سے ہو سکتا ہے کیونکہ ڈیفرنٹ پرائس ہوتی ہیں ہر فلائٹ کی اور اسی طرح آپ کا تک ڈسکور پر جا کر آپ جو کرنٹائن کے حوالے سے جو پورا چیک کر سکتے ہیں کتنا آپ کا ٹوٹر اس میں آئے گا خرچہ کیونکہ ڈیفرنٹ ہیں ہر ٹوٹر کا اپنا پرائس ہوتا ہے اس لئے آپ وہاں پر جا کر اس کو چیک کر سکتے ہیں اسی طرح اگر فیملی ریزیدنس کی بات کریں فیملی ریزیدنس ویزا پر اس میں دو سو کتری ریال ویزا کی فیس ہوگی اور میڈیکل کی سو ریال فیس ہے اس کے علاوہ جو ریزیدنس پرمٹ ہوتا ہے ایک سال کا ہوتا ہے اس کی پانچ سو کتری ریال فیس ہے باقی اگر بات کریں ٹکٹ کی تو ٹکٹ آپ جو ہے جب ٹریول کریں گے تو اس ٹائم آپ چیک کر سکتے ہیں اپنی فلائٹ سے کنفرم کر سکتے ہیں اور پی سی آر جو ہے چاہے آپ فیملی ویزیٹ میں آ رہے ہیں یا فیملی ریزیدنس میں آ رہے ہیں پی سی آر کا جو آپ پی سی آر ٹیسٹ ہے یہاں پر ہوتا ہے تو چھ سو کتری ریال تین سو جب آپ قطر میں آئیں گے تو آپ کا پی سی آر ٹیسٹ ہوگا ائرپورٹ پر اور اس کے بعد نومے دن آپ کا دوبارہ سے جو ہے پی سی آر ٹیسٹ ہوگا اور اس کے علاوہ جو لوگ پاکس اینڈیا سے ہیں یا وہاں پر آپ کا جو خرچہ آئے گا وہ وہاں کا پی سی آر جو ٹیسٹ کا خرچہ ہے وہ میں آپ کو نہیں بتا رہا میں صرف یہاں کا جو کتر میں آپ کا خرچہ ہوگا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں اگر دوستو آن ریول ویزا کی بات کریں تو آن ریول میں بھی جو ہے وہی چھے سو کتری ریال ہے جو ہے آپ کی جو پی سی آر کا بنے گا دو پی سی آر ٹیسٹ ہوتے ہیں اے ٹکٹ وہ آپ کے ٹائم پر ڈپینٹ کرتا ہے اس کے علاوہ ہوتل کی بکنگ جو ہے وہ آپ نے تین ہزار وہ کتری ریال سے آ گیا کہ جتنا بھی ہوتل کی بکنگ اس میں ہوتی ہے ہیں باقی جو خرچہ ہے کہ آن ریول ویزا کی فیز جو ہوتی ہے وہ ایک سو کتری ریال آن ریول ویزا کی فیز ہے پاکستان اور انڈیا باقی بینہ accomplishment یا نپال یا ان countries کے لیے بھی آن ریول ویزا نہیں ہیں سرف انڈیا اور پاکستان کی لئے ہے تو اس کی ایک سو کتری ریال فیز ہے پاکستان کے لیے ہے باقی انڈیا کی میں بھی یہی فیس ہوگی اور جو ٹکٹ ہے ٹکٹ کی جو ہے وہ آپ پر ٹائم پر ڈپینڈ کرتا ہے میں ٹکٹ کا اس لیے نہیں دوستو آپ کو بتا رہا کیونکہ ٹکٹ کا ٹائم پر ٹائم چیم جوتا رہتا ہے اس لیے میں ٹکٹ کی پرائز آپ کو نہیں بتا رہا ڈیفرینٹ ہوتی ہے آپ کبھی بھی ٹرابل کرتے ہیں آج آج کریں گے یا ایک مہینے کے بعد کرتے ہیں تو ڈیفرینٹ پرائز ہوتی ہے اس لیے میں ٹکٹ کی پرائز آپ کو نہیں بتا رہا باقی آپ کو آئیڈیا تو ہوتا ہے کہ اتنی پرائز ہوتی ہے ایک بار ٹریول کر رہے ہیں کیونکہ ریٹرن ٹکٹ ہوتا ہے فیملی ویزٹ ویزا میں بھی اور آن ریول ویزا میں بھی ریٹرن ٹکٹ لینا ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ یاد رکھنا ہے اور دوسرا ویزٹ ویزا فیملی ریزنس ویزا یا فیملی ویزٹ ویزا پہ اگر آپ آ رہے ہیں تو فولی ویکسنیٹر یہ یاد رکھنا ہے آپ نے فولی ویکسنیٹر ہے تو آپ ٹریول کل سکتے ہیں یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے فولی ویکسنیٹر ہونا چاہیے قطر کی اپرور ویکسین کے ساتھ چودہ دن گزر چکے ہوں اب اگر بات کریں دوستو یہاں پر نیو ورک ویزا کی تو نیو ورک ویزا میں پاکستان میں جو میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ لیبر میں آتے ہیں یا آپ فرض کریں سیکیورٹی میں آ رہے ہیں تو وہاں پر میکسیمم دو اڑائی لاکھ سے تین لاکھ تا خرچہ وہ ایجنسیاں لے لیتی ہیں اور اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں بھی ایک لاکھ ہے ایک لاکھ بیس آزار ڈیڑھ لاکھ تک تقریباً وہاں پر بھی خرچہ آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو کیو وی سی میں ہوتی ہے فیس ایک سو پچیس ڈالر وہاں پر لگتے ہیں آپ کے ایک سو پچیس سے ایک سو پینتیس ڈالر جو میں نے کیونکہ میں خود کروایا تھا تو وہاں پر ایک سو پچیس سے ایک سو پینتیس ڈالر تک فیس ہوتی ہے کیوں وی سی کی باقی سیم ہی ہمیں انڈیا بھی اور دوسرے جو گھنٹیز ہیں نیپال منگلدیش یا دوسری تیسری گھنٹی ہیں تو وہاں پر بھی میں بھی ایک سو پچیس ہوتی ہے جو کتر ویزا سینٹر میں ہے اس کے علاوہ پی سی آر کا وہ بھی چھے سو نیو ورک ویزا میں جو ہے چھے سو وہ اپنے پاس رکھنا ہے جو پی سی آر ٹیسٹ ہوگا آپ کا یہاں پر آ کر ائرپورٹ پر بھی اور اس کے بعد نو دن کے بعد دوبارہ اسی طرح جو ہوتل بوکنگ ہے ہوتل بوکنگ کرائیں یا موکنیز میں کرائیں اگر بوکنگ کرائیں گے تو تیرہ سو ستر ریال آئے گا اگر ہوتل میں کرا رہے ہیں تو اس میں تین ہزار یا تین ہزار سے اوپر اوپر ہوگا یہ میں آپ کو چیز پہلے بتا رہا ہوں آپ کا تر ڈسکورور پر جا کر اپنی اس چیز کو کنفرم بھی کار سکتے ہیں تو یہ چیزیں میں آپ کو وہ ہی بتا رہا ہوں جو آپ ٹریول کریں گے وہاں سے آپ کا ویزا پروول ہونے کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا خرچ آپ کا آئے گا اور اس کے علاوہ اگر آزاد ویزا ہے جو جو فری ویزا ہوتا ہے تو اس میں دوستو میں آپ کو جتنا مجھے آئیڈیا ہے کچھ لوگ آئے ہیں یہاں پر میں نے دیکھے کہ ان سے پوچھا بھی تھا تو اس میں دس ہزار سے بارہ ہزار کتری ریال تک جو ہے لگ جاتا ہے آئیڈی میڈیکل وغیرہ سارا پروسیس مکمل ہونے میں تقریباً دس سے بارہ ہزار بارہ ہزار کتری ریال لگ جاتے ہیں نارمل بھی ہو کوئی بہت کم بھی کسی کو ویزا دے دے تو وہ بھی جو ہے نو سے دس ہزار دس زیادہ تقریباً ملتا ہے ویسے اس سے زیادہ ہی ہوگا کیونکہ ابھی کرونا کا یہ آپ کو پتا ہے کہ سیچوشن ہے تو اس میں تو زیادہ زیادہ لوگ لیتے ہیں لیکن یہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ ان لیگل ہے سیل کرنا ویزا اس طرح کا یا کوئی لیکن یہ نظام چال رہا ہے اور سب اس میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ اپنی برزی سے لوگ اپنی کام کرتے ہیں فری ویزا میں آ کر تو لوگ اس میں آت جاتے ہیں اس میں کرنٹائی نے دس دن کا اس میں بھی پی سی آر وہی سیم پرک ویزا حوالے سے جو میں نے بتایا وہی سیم اس میں بھی سیچوشن ہے اس کے علاوہ دوستو کچھ خاص اور تو نہیں آپ کو بتانے کے لیے تو یہ چیزیں ہیں امید آپ کو ساری سمع علاقی ہوگی اگر مزید کوئی آپ نے پوچھنا ہے تو وہ بھی آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں نے تو جتنے چیزیں نوٹ کی تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ تو آپ کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور انسٹرگرام پہ بھی آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کر کے وہاں پا بھی بتا دوں گا تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ جلدی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ جو نئے لوگ کتر میں آنا چاہتے ہیں ویزٹ ویزا پر یا نیو ورک ویزا پر تو یہ چیزیں جو ہیں اور جو دمیسٹک ورکر جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں ان کو بھی میں بتا دوں گا ان کا سیم ہی ہوتا ہے جیسے نیو ورک ویزا کمپنی میں ورکر آتے ہیں سیم ہی ان کا بھی پروسیس ہے جو کرنٹائن کا یا پی سی آر کا تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں دوستو ویزٹ ویزا فیملی ویزا اور جو اس کی بزنس ویزا ہیں ان پر جو لوگ کتر میں آ رہے ہیں تو فلی ویکسنیٹر ہونے چاہیے باقی جو لوگ کتر کے آئی ڈی ہولڈر ہیں جو دو دن کا جن کو مکہنز کر سکتے ہیں پانچ سو چھے کتری ریال کی فیس ہے جو کتر میں ریکاور ہوئے ہیں یا ان کو کتر میں ویکسین لگی ہے باقی جن لوگوں کو کتر سے باہر ویکسین لگی ہے اور وہ کتر کے آئی ڈی ہولڈر ہیں تو ان کو جو ہے دس دن کا کرنٹائن کرنا پڑے گا تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تھانکیو